اسلام لیمارکتر بھائی پاکستانی مارکٹ میں وہ حرکت ہو گئی ہے جس کے ہونے کے مجھے چانسز کم ہی نظر آ رہے تھے اوپو جو ہے وہ فائنلی رینو سیریز پاکستانی مارکٹ کے اندر دوبارہ لے کر آ گیا اور بائی دی ٹائم یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے رینو 11 سیریز جو ہے یہ پاکستانی مارکٹ کے اندر افیشل ہو چکی ہو گی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو فون ہم نے انبوکس کرنا ہے اس کا نام ہے بھائی اوپو رینو 11 ایف 5 جی اب اس سیریز کے اندر دو مارکٹ ہیں جو کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو رہے ہیں آج ہم اسی مارکٹ کے اوپر زیادہ تر باتیں کرنے والے ہیں اور مرضہ بات یہ ہے کہ اب رینو کی جو سیریز ہے اٹلیس پاکستان کے اندر مکمل طور پر 5 جی سیریز میں کنورٹ ہو چکی ہے اور اس موبائل فون کی ویڈیو بنانے سے پہلے میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو گیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس موبائل فون کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس موبائل فون کو کمپیر کریں پاکستانی برانڈ کے ساتھ اور ان برانڈ کے ساتھ جو کہ لوکل مارکٹ میں I would say بجٹ سیگمنٹ کے اندر اویلیبل ہیں دوسری اوپشن یہ ہے کہ آپ اوپو کے برانڈ ویلیو کو سامنے رکھیں اور جو ٹاپ اینڈ برانڈز ہیں آپ ان کے ساتھ اس موبائل فون کو کمپیر کریں اور دونوں کے ریزلٹس اور دونوں کی جو ان باکسنگ کے طریقے کار ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں بھائی رینو 11F 5G جو ہے یہ پاکستانی مارکٹ کے اندر 8GB 256GB والے ویریانٹ میں لانچ ہو رہا ہے بائی دی ٹائم یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے اس کا ایکزیکٹ پرائس رینج جو ہے وہ نہیں پتا بٹ اس کے بارے میں بہت زیادہ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں زیادہ لوگ جو افیشل نمبر مجھے بتا رہے ہیں وہ لاکھ روپے کے قریب کا نمبر ہے بٹ مجھے امید یہ ہے کہ اوپو کافی ٹائم بات رینو سیریز کو واپس لے کر آ رہا ہے تو ایم ازیومنگ کہ وہ پرائس ٹائگ کو کم رکھیں گے اور اگر اس موبائل فون کا پرائس ٹائگ نائنٹی ایٹی سیونٹی اس رینج میں کہیں پہ آتا ہے نا تو دس اس گوئن ٹو بی ان ویری انٹرسٹنگ ڈیوائس کیونکہ رینو سیریز جو ہے یہ اوپو کی فلاکشپ سیریز بھی کنسیڈر ہوتی ہے اوپو رینو 11F جو ہے اس کا اگزیک پرائس ٹائگ جب یہ ویڈیو پوسٹ ہوگی اس تین تک آ گیا ہوگا اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو بھی مل جائے گا ڈبے کو کر لیتے ہیں ہم یہاں پر اوپن اچھا بھائی رینو 11F کے بارے میں میں تھوڑا سا ایکسائٹی اس لیے بھی ہوں کیونکہ یہ گلوبل مارکٹ کے اندر بھی ابھی تک لانچ نہیں ہوا which basically means کہ یہ first time ہے کہ اس موبائل فون کو میں بھی دیکھنے والا ہوں اور یہاں پر آپ کو کچھ paperwork ہے جو کہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب obviously یہ official paperwork ہے اور کیونکہ یہ پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ ہو رہا ہے اور PTA approved device ہے تو اس کے اندر آپ کو device verification کا جو PTA approval والا card ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور further in the box آپ کو آپ کی SIM ejection pin ہے جو کہ دیکھنے کو مل جاتی ہے signature OPPO کی SIM ejection pin ہے جو کہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا میں یہ بات یہ کر دوں کہ اس بار Reno 11F کے ساتھ OPPO کہتا ہے کہ انہیں aesthetic designs جو ہیں وہ آپ کو provide کیے ہیں basically aesthetic colors آپ کو provide کیے ہیں جو color یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کا ocean blue color ہے basically یار آسان الفاظ میں بتاؤں تو normal mobile phones کے اندر جہاں پر آپ کو رنگ کا difference دیکھنے کو ملتا ہے OPPO basically design کا difference بھی ڈال دیتا ہے یعنی کہ back پر جو plate ہوتی ہے وہ رنگ کے حساب سے different design میں چلی جاتی ہے تو ocean blue کے اندر آپ کو waves دیکھنے کو ملیں گی اور اس طرح کی situation ہے اچھا یہاں پر اس کی main highlights کو mention کیا گیا ہے جو کہ اس paper پر read کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے 64 mega pixel کا یہاں پر triple camera setup دیا گیا ہے 67 watt کی charging کو mention کیا گیا ہے borderless design کو mention کیا گیا ہے اور یہ mobile phone IP65 water resistance بھی provide کرتا ہے میری team اس mobile phone کو already on کر کے test وغیرہ جو ہے وہ basic کر چکی ہے box کے اندر جو آپ کو adapter دیکھنے کو مل رہا ہے وہ 67 watt کا یہ adapter ہے تو یہاں پر آپ کو کافی اچھی fast charging جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو Oppo کی جو super wook technology والی charging cable ہے جو کہ type A to type C میں آتی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ 6 ampere کے اوپر کام کرتی ہے یہ 6 ampere نہیں ہے بھائی میری غلطی ہے یہ 8 ampere کی cable ہے جو کہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کو ہم ذرا side پر کر دیتے ہیں mobile phone کی طرف آ جاتے ہیں اب سب سے بڑی highlight جو کہ Oppo اس mobile phone کے بارے میں بتا رہا ہے وہ اس mobile phone کے کیمراز اور اس mobile phone کا design ہونے والا ہے سب سے پہلی چیز جو کہ آپ لوگ notice کریں گے وہ ہے اس mobile phone کی screen یہاں پر یہ جو screen لگائی گئی ہے یہ ایک ambulant screen ہے یہاں پر آپ کو 120 hertz کا refresh rate بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس screen کے اندر آپ کو ایک بہت تیز in display fingerprint scanner بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک کافی interesting چیز ہے ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ interesting ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس mobile phone کے bezels کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف bezels کم ہیں بلکہ اگر آپ notice کریں تو اوپر نیچے آگے پیچھے جو bezels ہیں وہ برابر ہیں اب یہ جو نیچے والی سائٹ پر bezels ہوتے ہیں ان کو جب آپ نے برابر کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک curved display use کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ screen کے نیچے fold ہو جائے اور آپ کو یہ کافی کم bezels والی جو look ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ although یہ جو اوپر ہے کافی time بعد آیا ہے پاکستانی مارکٹ میں رینو کے ساتھ لیکن یہاں پر جو bezels رکھے گئے ہیں یا جو چیزیں رکھی گئے ہیں at least وہ latest ہیں like اوپو کی جو رینو 11 سیریز ہے وہ ان کی latest سیریز ہے جو پوری دنیا میں آ رہی ہے ان لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ کوئی پرانا mobile phone اٹھا کر یہاں پر relaunch کر دے اور اس کا price tag جو ہے وہ بھی ابنوکشوسی ہائے کر دیں ایسا کچھ نہیں کیا گیا فرنٹ کیمرا 32 مقا پکسل کا لگایا گیا ہے اوپر والی سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف ایک noise cancellation کا microphone دیکھنے کو ملتا ہے نیچے والی سائیڈ پر type c کی port ہے سائیڈ پر آپ کو آپ کی volume rocker keys مل جاتی ہیں اور اس سائیڈ پر آپ کی sim slot ہے sim slot کو ہم یہاں پر نکال کے بھی چیک آؤٹ کر لیتے ہیں ویسے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر built-on آپ کو 256 gb کی storage مل رہی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے والی slot کا design ہے یہ تھوڑا change کیا گیا ہے اور اوپو کے مطابق اس بار بہت زیادہ focus کیا گیا ہے durability اور longevity کے اوپر یعنی کہ موبائل فون ٹوٹے نہیں خراب نہیں ہوں اور موبائل فون کافی زیادہ لمبا چلے اب ان سب چیزوں کو میں ایک separate ویڈیو کے اندر test کرنے والا ہوں اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ at the end of the day companyوں کے claim کو ہم مان سکتے ہیں بٹ ہماری اپنی testing بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے خیر موبائل فون کے design کی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا color جو ہے وہ ocean blue ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے back side پر یہ جو ocean type کا pattern ہے یہ بھی موجود ہے اور جب آپ move around کرتے ہیں تو جس طرح سمندر کی لہریں move around کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو وہ movement والی waves دیکھنے کو مل جاتی ہیں back پر آپ کا triple camera setup دیا گیا ہے جو 64 megapixel والا ہے اور موبائل فون کے اگر آپ internals کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چیزیں interesting ہو جاتی ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ this mobile phone is a 5G handset تو basically اس کے اندر جو chipset ہے وہ بھی obviously 5G ہونے والا ہے یہاں پر media tech dimension 7050 کا use کیا گیا ہے جس کے اگر آپ انٹوٹو سکور کی بات کرتے ہیں تو یہ پانچ لاکھ چالیس ہزار کے قریب کا انٹوٹو سکور ہے وہ آپ کو provide کر دیتا ہے gaming performance کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ وہ area ہے جہاں پر ہم لوگ بھی surprise ہوئے تھے کیونکہ یہ smooth کے اوپر آپ کو extreme frame rate provide کر دیتا ہے اور باقی جتنی بھی setting ہے HDR تک ان سب پہ آپ کو ultra frame rate دیتا ہے PUBG کے اوپر which basically means کہ even جو most heavy titles ہیں وہ بھی اس mobile phone کے اوپر آپ بڑے ہی حرام سے run کر سکتے ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ Oppo is not even positioning this phone as a gaming handset یہ handset اگر آپ Oppo کی نظر میں دیکھیں تو gaming handset ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا design اچھا ہے ہمارے cameras اچھے ہمارے reliability اچھی ہے اور reality یہ ہے بھائی کہ اس کی جو gaming performance ہے وہ بھی کافی زیادہ solid ہے اس mobile phone کے بارے میں ایک اور چیز جو کہ straight up آپ لوگ notice کریں گے وہ یہ ہے کہ اس mobile phone کا جو weight ہے وہ compared to the rest of devices کافی زیادہ کم ہے اور میں نے جب اس کو پہلی بار hold کیا تو مجھے realize ہوا کہ یہ کافی کم ہے بعد میں میں نے دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ 177 grams کے اوپر آتا ہے یعنی کہ یہ 180 grams سے بھی کم weight کے ساتھ آرہا ہے تو اگر ایک بندہ normally اس mobile phone کو use کرے گا اس کو feel ہونے والا ہے کہ یہ کافی light headset ہے جو کہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اچھے بھئی اب time آگیا ہے اس چیز کو test out کرنے کا جو کہ اس mobile phone کی main highlight ہے جس کے بارے میں اوپو خود کہتا ہے کہ یہ ہمارے mobile phone کی main highlight ہے اور وہ ہے اس mobile phone کے camera یہاں پر front side پر آپ کو 32 مегا پکسل کا selfie shooter دیکھنے کو مل جاتا ہے and believe me this camera has surprised us اس mobile phone سے جب آپ لوگ selfies کھنچتے ہیں تو آپ کو اس کے جو results ہیں وہ بہت زیادہ clear دیکھنے کو ملتے ہیں and this is one of those cameras جو کہ ڈی ایس الار والی لوگ کو بہت زیادہ achieve کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے لگتا ہے وہ انسٹاگرام پر pages نہیں ہوتے وہ ڈی ایس الار سے تصویر کھینچتے ہیں اس کے بعد اس کی جو color grading ہے تھوڑی سی کرتے ہیں اور upload کر دیتے ہیں بھائی یہ وہ انسٹاگرام کا page لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ انسٹاگرام کا page اس mobile phone کے اندر built in ہے ایک اور چیز جو کہ کافی interesting ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو portrait mode ہے وہ بہت زیادہ accurate ہے اور یہاں پر جو portrait کی quality ہے وہ بھی بہت زیادہ آتی ہے ایک چیز جو کہ مجھے تھوڑی سی different لگی ہے پہلے کے نسبت وہ یہ ہے کہ پہلے اوپو کے کیمراز بہت زیادہ brightness ڈال دیتے تھے تصویر کے اندر اب اگر آپ دیکھو تو human subject کے اوپر جو brightness ہے وہ زیادہ کر رہا ہے بہت اگر آپ اردگرد کی brightness کی بات کرتے ہیں تو اب وہ پہلے کے نسبت بہت زیادہ control ہو گئی ہے اور وہ جو ایک مسئلہ آتا تھا کہ جہاں پر ساری تصویر بس جو تھی وہ bright ہو جاتی تھی مطلب وہ پہ چیختہ تھا کہ اسے bright کریں اسے bright کریں وہ والا مسئلہ جو ہے وہ اس موبائل فون کے اندر ہمیں فیز کرنے میں نہیں آیا یہ ان کے high end devices سے already جا چکا تھا بٹ یہ موبائل فون پہلا لاکھ روپے سے نیچے کا موبائل فون ہے جس کے اندر ہمیں یہ والی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ اس کے اندر بھی اب وہ مسئلہ بالکل نہیں آرہا ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر add کرنا چاہوں گا front camera کے بارے میں وہ یہ ہے کہ front camera کے اندر جو آپ کو option دیکھنے کو ملتی ہے ویڈیو recording کی وہ 4K والی ہے اور یہ ویڈیو جو آپ لوگ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ اس موبائل فون کے front camera سے recorded ہے یہ بات میں آپ کو clear کر دوں کہ اگر آپ ویڈیو کو on کر کے move around کرتے ہیں تو exposure کو adjust انہوں میں تھوڑا time لگتا ہے but جو results ہیں this can easily go as my main camera like یہ میں حیران ہوں کہ اگر میں vlogging کرنا چاہوں تو یہ موبائل فون کتنا اچھا result آپ کو provide کرے گا اور یہ 4K ویڈیو recording ہو رہی ہے audio بھی یہی موبائل فون record کر رہا ہے اور اس لحاظ سے جو oppo کی بات ہے کہ بھائی ان کا camera بہت solid ہے اس موبائل فون کا camera بہت solid ہے اور آپ اگر میرے shirt کا color بھی دیکھیں تو یہ بہت زیادہ pop کر رہا ہے تو ان کے colors بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ مزیدار ہیں اچھا بھائی یہاں پر ایک اور بات add کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی جو 4K ویڈیو recording کی option ہے اس میں آپ کے پاس image stabilization کی option نہیں رہتی جیسے ہی آپ image stabilization کو on کرتے ہیں یہ 1080p کی اوپر shift ہو جاتا ہے اور image stabilization کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور feature چھیڑتے ہیں جس میں آپ یہ different type کے modes آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا bokeh والا effect آ جاتا ہے تو ان سب modes کے اوپر بھی یہ آپ کو 4K کی option نہیں دیتا ہے اگر آپ 4K رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بسیکلی یہ جو سارے modes ہیں ان کو off کرنا پڑے گا back camera کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو triple camera setup دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ایک آپ کا macro sensor ہے 2 megapixel والا ایک 8 megapixel کا ultra wide angle camera لگایا گیا اور ایک 64 megapixel کا آپ کا main shooter ہے اب یہاں پر اگر آپ main shooter کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو image quality ہم اس کو discuss کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا ultra wide angle camera ہے اس کے اوپر بھی آ جائیں گے but honestly speaking جو main camera ہے back walla اس کے بھی results آپ کو کافی similar ملیں گے front camera کے نسبت میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ quality میں similar ملیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ basically جو changes آپ کو front camera پہ دیکھنے کو مل رہے تھے جہاں پر human skin tones بہت اچھے آ رہے ہیں اور background میں جو مسئلہ آتا تھا over exposure کا وہ نہیں آ رہا تو وہ چیز بھی ہمیں back camera کے اندر feel ہوئی ہے اور back camera کے بھی جو results ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں in fact میں یہ بات بھی add کرنا چاہوں گا کہ back camera میں جس چیز نے ہمیں surprise کیا ہے وہ اس کا ultra wide angle camera ہے like 64 megapixel اور 8 megapixel کے درمیان میں جو difference ہے وہ ultra wide angle camera اور main camera کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اس سے پہلے والے mobile phones کے اندر ہوا کرتا تھا اور 8 megapixel کو جب آپ zoom in کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو definitely feel ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر detail کی کمی ہے کیونکہ ایک آپ 64 megapixel سے compare کر رہے ہیں but اگر آپ zoom in shot نہیں لیتے آپ simple shot لیتے ہیں تو تصویر کی جو quality ہے وہ بہت اچھی ہے اور human subjects بھی یہ بہت اچھی طرح سے pick out کر لیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں portrait camera کی تو back camera کے اندر بھی جو portrait کا result ہے وہ بہت solid ہے but ایک چیز ضرور ہے کہ back camera کیونکہ 64 megapixel ہے تو اس کی portrait میں detail بھی زیادہ ہے اور یہ low light کے اندر تھوڑی سی جو performance ہے وہ بھی بہتر دے دیتا ہے اس کے علاوہ میں یہ بات clear کر دوں کہ Oppo کے اس mobile phone کے اندر ان کا یہ latest AI والا feature آیا ہے which basically lets you pick up any subject that you want and make it a sticker آپ اس کو share around کر سکتے ہیں یہ ہم نے feature اور بھی phones میں دیکھا ہے finally اس mobile phone کے اندر بھی جو ہے وہ آ گیا ہے which is a good thing کیونکہ یہ feature جو ہے بہت زیادہ لوگ اپنی messaging service کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھائی اگر آپ back camera کی بات کرتے ہیں تو back camera بھی 4K 30 frames per second میں maximum video record کر سکتا ہے لیکن جب آپ back camera میں stabilization on کرتے ہیں تو یہ بھی 1080p کے اوپر چلا جاتا ہے اور آپ کو بہت steady video جو ہے وہ provide کر دیتا ہے یہ بات again میں add کر دوں کہ یہاں پر جب آپ اس کو 1080p پر move کریں گے تو یہ 60 frames per second پر جاتا ہے جبکہ front camera 30 پر چلا جاتا تھا اس کے علاوہ back camera سے آپ obviously video recording وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور even ultra wide angle camera میں آپ کے پاس جو option ہے وہ موجود ہے ان ساری چیزوں کی جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے اگر آپ background blur وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف main camera میں available ہے background میں آپ portrait shots وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور even video کے اندر جو background کا blur ہے وہ آپ back camera سے کر سکتے ہیں modes کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو dual video macro اور وہ والے سارے modes یہاں پر available ہیں تو all in all اگر آپ بات کریں مجھ سے اس phone کے related میں یہی کہوں گا کہ this is the usual affair وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ opo سے expect کرتے ہیں but اگر تو یہ لاکھ روپے کی range کے اندر آتا ہے تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ وہی phone ہے جو کہ آپ expect کر رہے تھے opo سے مطلب اگر آپ opo user ہیں تو آپ بہت خوش رہیں گے لاکھ روپے کے اندر اگر آپ opo user نہیں ہیں تو آپ کہیں گے بھائی میں opo user نہیں ہوں میں opo کا phone شاید نہ لو لیکن اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ اس mobile phone کو دیکھتا ہے مارکٹ میں 70-80-90 ہزار روپے کی نیند میں تو اس range میں this becomes a really nice deal تو it depends کے اوپو اس mobile phone کو کس price میں launch کرتا ہے by the time یہ ویڈیو میری اس میں durability test نہیں کرنا تھا by the time یہ ویڈیو میری post ہوگی تو اس تین تک اس کا price tag آگیا ہوگا جو یہاں پر ڈال دوں گا میں 5000 میز کی بیٹریو 67 وٹ کی fast charging بھی ہے اس mobile phone کے اندر جو کہ اس mobile phone کو اس price range کا ایک اچھا mobile phone بنا دیتی ہے چینل پڑھنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا رینو 11F کے ریلیٹر آپ کے کیا اوپینینز ہم مجھے بتا دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے this is بلال سنگو اللہ حافظ